سبھی دیکھنے والوں کی خدمت میں میں جعبید نصیم اپنا عداب سلام اور نمسکار پیش کرتا ہوں اور آج آپ لوگوں کے لیے پھر ایک کہانی لے کر یہ کہانی ہر تالیس سے پچاس کے درمیان کی ہے کہ جب ہماری انڈسٹری میں ایک گائیکہ کا آگمن ہوا یہ گائیکہ اپنے طور سے تو آگے بڑھنے کی اوپر آنی کی بڑی کوششیں کر رہی تھی لیکن اس زمانے میں ان کا شمار اپکشت گائیکاؤں میں ہو رہا تھا اور اترہ سے وہ اپکشت گائیکہ کی طرح ہی پہچانی جاتی تھی دن پہ دن بیٹھ رہے تھے کہ ایسے ہم ان کے ملاقات انڈسٹری کے ایک بہت بڑے میوزک ڈائریکٹر سے ہوئی اس میوزک ڈائریکٹر کا اپنا ایک عالی مقام تھا اور ان کی کمپوزیشن میں گانا گائیک اور گائیکاؤں کے لیے بہت ہی شان کی بات ہوا کرتی تھی جب اس مہان میوزک ڈائریکٹر نے انہیں سنا تو ان کے آواز میں کھو گئے اور ان کے آواز سے زیادہ ان کی پرسنیلیٹی میں ان کی شخصیت میں کھو گئے انہوں نے پہلی بار انہیں انیس سو چھپن میں ایک فلم کے لیے ٹرائی کیا اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا ایک طرف تو یہ سلسلہ پروفیشنل تھا ایک کمپوزر اور ایک گائیکہ کا تھا لیکن دوسری ہی طرف یہ سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے عشق کی دنیا میں سفر کرنے لگا اور وہ میوزک ڈائریکٹر ان کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ عشق کے مقام تک پہنچ گئے اور یہ عشق کھلے عام چل رہا تھا ان کی محبتیں ان کے رشتے کھلے عام تھے انہوں نے اس پاملیں کبھی دنیا کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے نتیجہ یہ ہوا کہ ہر گلی ہر محلے سے بات گزرتی ہوئی اس میوزک ڈائریکٹر صاحب کے گھر تک پہنچی انگامے ہوئے کانپلکٹ ہوا لیکن اس کے باوجود بھی میوزک ڈائریکٹر صاحب اپنی موقع سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے نتیجہ یہ ہوا کہ ایک خاص مقام تک پہنچنے کے بعد ان میوزک ڈائریکٹر نے اپنا گھر اپنی فیملی اپنے بچے کو تیاغ دیا اور نکل آئے افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب جس کے لیے انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا اپنی فیملی کو چھوڑا انہوں نے بھی انہیں ٹھکرا دیا حالکہ یہ سال سترہ سال کا تھا سات بڑا ہی طویل سات تھا اور اس سترہ سالوں میں اس اپیشد گائیکہ کے لیے اس میوزک کمپوزر نے خاص طور سے کام کیا دھنے بنائی اور اس وقت تقریباً اپنے آٹھ گانوں میں سے سات گانے وہ ان سے ریکارڈ کرواتے تھے ایسا نہیں ہے کہ اس کے پہلے وہ کسی اور گائیکہ سے گانے نہیں گواتے تھے انڈسٹری کی ایک بہت بڑی گائیکہ کے سوا انہوں نے انڈسٹری کی تقریباً تمام نوٹڈ گائیکہ کے ساتھ کام کیا اور بڑا ہی اچھا بڑا ہی مضبوط بڑا ہی خوبصورت کام کیا زندگی آگے بڑھ رہی تھی اور اس اپنے کشید گائیکہ کا کیریئر بھی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا کہ ایسے میں ایک اور گائیک کے انٹری ہوتی ہے اور یہ میل گائیک اس وقت انڈسٹری کی بہت اہم ضرورت تھے اور ایک بہت ہی اونچ مقام کے فائز تھے کسی گانے کو چھو لینا اور اسے کوہی نور بنا دینا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا یہ جو میزک ڈائریکٹر تھے یہ بھی اس میل گائیک کے بڑے پرستار تھے اور انہوں نے جو کمپوزیشنز بنائی تھی ان کمپوزیشنز کو اس میل سنگر نے بھی ایسی خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا تھا کہ وہ تمام گانے عمر ہو گئے پھر تو کیا تھا ایک عالی کمپوزر ایک عالی میل سنگر اور ایک عالی فی میل سنگر پھر اس کے بعد جب ان تینوں کے ملے ہوئے ڈویٹس لوگوں کے سامنے آئے ہاں وہ کسی بھی شاعر کے لکھے ہوئے ہوں لیکن ان ڈویٹس نے ایک سما بان دیا ایک جادو جیسی فضاء ایک میجک کر دیا ایک ایسا میجک کے جس کے جس کے سہر سے نکلنا جس کے اثر سے نکلنا لوگوں کے لیے ناممکن ہو گیا لیکن جو کہنی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری اپیکشت گائیکہ تھی انہیں شاید رشتوں کی قدر نہ تھی احسان مندی کا پاس نہ تھا کیونکہ ایک طرف جہاں تو سترہ سالوں تک کسی کمپوزر کے ساتھ ایک رشتہ استوار رکھنے کے بعد خاص طور سے وہ کمپوزر وہ شخص کے جس نے ان کے لیے نہ جانے کیا کچھ کر دیا تھا انہیں کامیاب کرنے کے لیے انہیں بلند اور اونچا کرنے کے لیے اور واقعیتاً انہوں نے ان سترہ سالوں میں ایسا کر کے دکھایا کہ ایک ایسا وقت آیا کہ وہی اپیکشید گائیکہ انڈرسٹری میں ایک بہت بڑی بہتی مضبوط سنگر کے نام سے جانی لانے لگی ان کی ورسٹیلیٹی کے لوگ قسمیں کھانے لگے لیکن دوسری طرف آگے بڑھنے کے لگن میں آگے بڑھنے کے جذبے میں انہوں نے سترہ سال کے رشتے کو ایک پل میں ختم کر ڈالا افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان کمپوزر کے ساتھ اس گائیکہ نے چاہے جو بھی کیا ہو لیکن جس گائیک کے ساتھ گانے گا کر ڈوئٹ گا کر انہیں ایک طرح سے بہت ہونچا مقام ملا ان کے ڈوئٹس کو بہت ہونچا مقام ملا ایسا نہیں کہ انہوں نے دوسرے ڈوئٹس سنگر کے ساتھ ڈوئٹس نہیں گئے بہتوں کے ساتھ گئے کیونکہ اس وقت میرا خیال ہے کہ انڈسٹری میں شاید ہی کوئی ایسا میل سنگر ہوگا کہ جس کے ساتھ ان کے ڈوئٹس نہ ہوں لیکن جو بات اس میل سنگر کے ساتھ پیدا ہوتی تھی وہ جادو وہ میجک کسی اور کے ساتھ پیدا نہیں ہو سکا لیکن یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ان کے جانے کے بعد یعنی کہ میں اس میل سنگر کی بات کر رہا ہوں ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے کبھی بھی کسی بھی موقع پہ کسی بھی میفل میں کسی بھی انٹریو میں اس میل سنگر کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا نہ کبھی ان کی تعریف کی حتی تو یہ ہے کہ اگر موقع ملتا تو وہ ہمیشہ یہ کہنے پہ اتارو ہو جاتی کہ ان کے مقابلے میں ان کا فن زیادہ ہے ان کی فنکاری زیادہ ہے اور یہ زیادہ بہترگائی کا ہے میرا خیال ہے کہ اب تو آپ لوگ سمجھی گئے ہوں گے کہ میں کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں عاشر بھوسلے جی کی اوپی نیر صاحب کی اور تھوڑا سا ذکر اس میں محمد رفی صاحب کا آئیے میں آپ کو کچھ باتیں اور بتاتا ہوں آئیے آج اس کہانی کے کچھ اور منظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں پہلے پتی سے الادگی کے بعد جب عاشر جی گھر کے ساتھ ساتھ اپنے کام کو لے کر بھی بہت پریشان تھی اور اوپر آنی کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی ایسے میں اوپی نیر کا ساتھ ان کے لیے بنجر زمین پہ برسات جیسا ثابت ہوا جس نے عاشر بھوسلے کی پروفیشنل زندگی میں شادہ بھی بکھر دی انیس سو چھپن سے شروع ہونے والا ساتھ تقریبا سترہ سالوں تک رہا یعنی اس وقت تک جب تک نیر صاحب کا بول بالا رہا پھر نیر صاحب کی مقبولیت اور بلندی کا سورج ماند پڑھنے لگا اس طرمیان عاشر جی نے بے شمار بہترین کام کیے نیر صاحب تو ان کے بعد بھولی چکے تھے کہ انڈسٹری میں ان کے علاوہ اور بھی سنگرز ہیں جن کے ساتھ لدہ جی کے علاوہ وہ کام کرتے رہے ہیں وہ گیتادت ہوں شمشاد بیگم ہوں یا کوئی اور بلکہ عاشر جی کی ہی عشق میں وہ صرف اپنا کام ہی نہیں اپنی ذاتی اور گھرلو زندگی کو بھی فراموش کر چکے تھے نیر صاحب ایک اکھڑ مزاج اور اپنی شرطوں پر جینے والے انسان تھے اور انہوں نے دوسروں کی کبھی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے وہ تو بس اپنی محبت کا حق ادا کرنے کی دھن میں ہر شہ سے بیگانہ ہو چکے تھے انہیں یاد تھا تو صرف اتنا ہی کہ انہیں عاشر جی کا ایک مقام بنانا ہے جس مقام تک پہنچ پانا عاشر جی کے لیے سپنے جیسی بات تھی کیونکہ انہیں وہی گانے مل پاتے تھے جو لطا جی یا کوئی دوسری سنگر نہیں گاتی تھی اپنیر سے پہلے انہوں نے گانے تو گائے پر ان کی حیثیت اپیکشد گائے کا کی ہی رہی پر اپنیر تو جیسے ان کے لیے پارس پتھر ثابت ہوئے جن سے مس کرتے ہی وہ سونا بن گئیں نیر صاحب ویسے بھی رفی صاحب کے پرستار تھے اور جب ان کے ڈوئٹس میں رفی صاحب اور آشا جی کا ساتھ ہوا تو اس میل نے آشا جی کے لیے سونے پہ سواہگا کا کام کیا ایسے ایسے خوبصورت نبمہ وجود میں آئے جو ہماری میوزک انڈسٹری میں مائل سٹون بن گئے پہلے تو اپنیر کی سرپرستی اور اب رفی صاحب کا ساتھ آشا جی تو ایک گائیگا کی طرح جیسے مکمل ہو گئیں ان کے سولو گانے بھی اس زمانے میں نیر صاحب کی کمپوزیشن میں غضب ڈھا رہے تھے اب تو انڈسٹری میں لیتا جی کے بعد وہ فیمیل سانگز کے لیے ہی ضرورت بن چکی تھی انڈسٹری کے تقریبا سبھی سنگیتکار کے لیے وہ کام کر رہی تھی ان کی ایک شناخت اور ان کا ایک مقام بن چکا تھا ادھر نیر صاحب اپنے کیریئر میں ڈھلان کا سفر آرادنہ کے بعد رفی صاحب بھی ایک کڑے دور سے گزر رہے تھے اور ایک نیا سورج جنم لی چکا تھا جن کی روشنی میں اور زیادہ تیزی تھی آرڈی برمن اور آشا جی نے نہایت ذہانت کے ساتھ چھوٹے برمن کو اپنے شکنجوں میں چکڑ لیا زمانہ بدل رہا تھا سنگیت کا ٹیسٹ بھی بدل رہا تھا اور اس بدلاؤں کے دور میں آرڈی اور آشا کی جوڑی نے ایک بار پھر وہی جادو کیا جو سترہ سال پہلے نیر صاحب کے ساتھ شروع ہوا تھا اور وہ اپنے یر صاحب سے دامن چھوڑا کر اب آرڈی برمن کے ساتھ جڑ چکی تھی انہوں نے شادی بھی کر لی لیکن سوتروں کے مطابق ان کے افسی تعلقات بہت خوشکبار نہیں رہے پر آشا جی نے آرڈی برمن صاحب سے بھی ایک کمپوزر ہونے کے خوب فائدے لیے پر آرڈی برمن کی کمپوزیشنز نے بھی آشا جی کی کیریئر میں بلندی اور ان کی گائیکی میں کئی رنگ اجا کر دیئے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ آشا جی نے اپنے کرم فرماوں کو بھلا دیا خاص طور سے جس طرح انہوں نے نیر صاحب سے دامن چھوڑایا اسے احسان فراموشی کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا نیر صاحب ان کی محبت میں ایسے دیوانے تھے یہ کھلے آم کہتے تھے کہ مجھے آشا کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا اور اس کی آواز کے سوا مجھے کسی اور کی آواز سنائی نہیں دیتی پر الہدگی کے بعد ان کی زبان پر کسی موقع پر نیر صاحب کا نام نہیں آیا نہ عشق کے روپ میں اور نہیں اپنے محسن کے روپ میں جبکہ نیر صاحب کے بہت سارے گانے جو انہوں نے گیدادت کے لیے کمپوز کیے تھے ان کو دے دیئے تاکہ یہ اس مقام کو پا سکیں جس کی آشا جی کو خواہش تھی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آشا جی نے نہ تو نیر صاحب کے احسانوں کے بارے میں سوچا نہ ہی ان کی قربانیوں کے بارے میں اور نہ ہی ان کی بربادی کے بارے میں انہوں نے اگر سوچا تو صرف اپنی کامیابی اور بلندی کے بارے میں اور ہمیشہ اپنی بڑائی میں ہی ڈوبی نظر آئیں یہاں تک کہ اس زوم میں انہوں نے رفی صاحب کو بھی خود کے مقابلے میں کم تر بتایا جس رفی صاحب کا سارا زمانہ دیوانہ ہے جن کے آواز سے لوگوں کی دن کی شروعات ہوتی ہے جن کے آواز سے لوگوں کو سکون ملتا ہے جن کے آواز کو بھگوان کی آواز کہا جاتا ہے جنہیں فرشتہ صفت کہا جاتا ہے جنہوں نے پلی بیک سنگنگ کو ایک نیا انداز دیا اور جنہوں نے ہمیشہ اپنے ہمسر اور نئے گلوکار اور سنگیت کاروں کو سہارا دیا یہاں تک کہ رفی صاحب کی آواز کا جب آشا جی کی شوخی بھری ڈوئٹس تو گویا وہ گیت عمر ہو گئے اور ان کی سندرتہ کو چار چاند لگے پر آشا جی نے اکثر موقع پر ان سنگرز کی شان میں قصیدے پڑھے جو بزارتے خود رفی صاحب کے شہدائی تھے اور جنہوں نے خود اپنے کردار کے لیے رفی صاحب کی آواز کا استعمال کیا پر اب اسے کیا کہیے کہ وہ سنجدت کے ساتھ گانا ریکارڈ کرتی ہیں سچین تندلکر کے ساتھ گانے کی خواہش رکھتی ہیں اور ان کے زبان پر ان ہستیوں کے نام نہیں آتے جن کی وجہ سے آج ایک اپکشت گائیکہ نے بھارت کی دوسری سب سے بڑی گائیکہ کہلانے کا سمان حاصل کر لیا پر بڑائی قد کی نہیں کردار کی ہوتی ہے کیونکہ بات کردار کی ہوتی ہے وگر نہ صاحب قدم انسان سے سایا بھی بڑا ہوتا ہے کہانی تھوڑی لمبی تھی لیکن امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی بھی پسند آئی ہوگی میں ایک بات پھر سے کہہ دوں میرا مقصد آشا جی کی برائی نہیں کرنا ہے نہ ہی ان کی انسلٹ کرنا ہے میں نے صرف وہ باتیں ساتھی ساتھ میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں ہر شخص غلطی کا پتلا ہے تو غلطی ہونا ایک نارمل سی بات ہے لیکن ہمیں لازم ہے کہ ہم جب کوئی غلطی کریں تو اسے اپنی عادت نہ بنا لیں اسے اپنی پریکٹس نہ بنا لیں بلکہ اپنی اس غلطی کا کھلے من کے ساتھ اعتراف کریں اور بڑوں کی بڑائی کا اعتراف کرنے میں ہی ہماری خود کی بڑائی ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم کسی بڑے کی بڑائی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے میں کہیں نہ کہیں ہماری خود کی شخصیت وہ بھی متاثر ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں ہم خود بھی ہلکے ہو جاتے ہیں تو پھر آج کی لیے بس اتنا ہی اپنے دوست جاوید نصیم کو جازت دیجئے پھر حاضر ہو جاؤں گا کسی اگلی کہانی کے ساتھ اسی طرح سے اور آپ لوگوں کے کمنٹس کو بھی پڑھتا ہوں میں کچھ خٹے کچھ میٹھے لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ میری ہر بات کو نیگیٹیو لینے کے بجائے آپ لوگ اس بات کی گہرائی میں جا کر چیزوں کو خود سے سمجھنے کی کوشش کریں میں تو صرف وہ واقعہ بیان کرتا ہوں جو ہوا تھا نہ اپنی طرف سے کچھ گھٹانی کی کوشش کی ہے نہ بڑھانی کی کوشش کیا ہے جو تھا جیسا تھا صرف میں نے پرانے پنوں کو پلڑ دینے کی کوشش کی ہے اگر یہ میرا جرم ہے تو اس جرم کے لئے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں لیکن جو سچ ہے اسے سننے میں یا اسے بولنے میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مذائقہ ہے تو اپنے دوست جعبت نسیم کو اجازت دیجئے آج کے لئے اتنا ہی نمسکار